ایک حوالہ دہا ہے اس بارد میں ہوں دےنا بے وضو ساڑا جڑا ہے اسراف چرائیں بلکل کس ختم ہو گیا وضو انہیں ظلم نہ تسی کر دے بساڑا جڑے نہ مجرم دے خدا دی دار دے ٹوٹیاں چھال رہیں دے پانی وغدہ رہیں دے تو زادہ مو نہیں توتا جڑا وہ دے ٹوٹی کھولی ہے پانی جا رہا تو انہوں نے خیال ہوں دا بے پانی جڑا ہے کیوں زائے ہو رہے واللہ دہا حکم جلاسی اسراف نہ کرو حد تونا بڑو توڑ دیتا دے ٹونتے ہیں اندھے توئی چلے جاندے اور بہانہ کی ہے جہاں گلد سے آنے نہیں اس مانے پانی لی کرو شرم کرو جہاں دین اتریا اللہ دے رسول نے عمل کر کے بخوایا ہے اس مانے نے توسی دلیل نہیں مندے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام درہا صحیح بخارید پڑو حیران ہوگے کہ کنے پانی نہ وضو کر دے اسی حق نہیں نہ وضو ہندہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جب ہم حضو فرموندے سے اسے صاف حضیث پاک توندہ امام بخاری نے باب بدہ سنتاری میں باب ہے کتاب الہدودہ باب الہدودہ برموت سمیت آنہ سنگی قول کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یق سل او یقانہ سبسائے الہ خمسہ تمداد ویتوزدہ برموت حضرت تین سرزیم نے بیان فرماؤ دی پہلے اندرہ بیان کرنے والدہ ذکر آجانا پہلے جل چوندہ بیدہ بھی کچھ تعرف کرائی انس کون ہے کہ ماں جسے رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے ماں انہوں دائی دس سال بس اگر اللہ رسول اللہ بچہ تو اڈا ہے آج تو انہیں ساڑا کسے کام جنیاں انہوں نے نہاں کی تو اڈا خادمہ اس تو اگر کوئی پوچھے نہ خادمہ رسول اللہ کون ہے ساری امدی خادمہ آپ بھی مرے جس نے تمخواہ ملنا نہ کہ خادمہ رسول اللہ کون ہے حضرت چینل سے دس سال حضور نے رکوڑ گیا آپ بھی کارچ رہا آپ بھی خدمت کیتی ہے اور تعریف کیتی ہوں نے دس سال حضور نے کدھی منہوں نہیں آکیا داکہ ہم کیوں نہیں کیتا یا کیوں کی نہیں اینی نرمی اینی محبت تو حضرت چینل سے فرماؤں دے دو سو ایک نمبر حبیث ایک صدابر حضور دی کہ نبی علیہ السلام جدو غسل کر دی تھی نا انہوں دی حاج انہوں دی ایک سوا تو لے کے پانچ مد تک پانی بڑھ دے چار مد ہندے ہیں سوا آنے چار تو لے کے پانچ مد اینے نہ لیں دے مد ہندسنا وضو کر دے سی مد نہ مد نہیں نہیں ہے دو میں آتھا کٹھے کر رہی ہے اے دے بھی جڑا پانی ہونانا اے مد اہل دو آلہ پانچ مد نہ وضو کر دے اور پانچ مد صرف ہندہ سی چیزیں نہ لیں دے اصراف نہیں سکھا دے اور امام نے شروع جی لکھا حدیث پاک جے کہ لوگوں سن لو اے بھی ضرورنا تسیے یہ نا سمجھے نیکی کر رہے ہیں پانی بڑھ دے یعنی لکھ دے وکر ہے آخر علم نے اصراف کی ہے وائن یوزادی فیلن نبی صلی اللہ پہلے لائی باپ مادات الوضو کہ اہل علم نے اصراف نوں وضو جی زیادتی کرنا بہتا پانے انوں نازید سمجھا اور اللہ دے رسول نے فیل تو اگر نہیں بزنا چاہیے ہونے ہندہ کتنا ہے ہندہ تعدیہ جاکل کرو گئے دو ماہ تھانا پانی پاؤنڈ لائک پہنڈ دے ٹوٹی چل دی لیں گے ٹوٹی کھولو ایس ہاتھنا پانی لو دجھے ہاتھنا ٹوٹی باند کیا اینو برتلو پھر جاہو کھان پہلے تینوری ہاتھ تو روز تک زیادہ پانی نہیں فضول کرنا نہ ملن موندی لوڈ اپ چل دی ترہا پانی لانگ رہنا چاہیے بس اینہ ہوتو بھی کافی ہے تینوری ہے تینوری موند پانی پاؤ تینوری نکس پاؤ ان زیادہ سہی سنن جڑی ہو تو اٹھ کو ہو نہیں سکنی مشکل ہوتو چل دینا موند پانی جدہ تینوری جدہ ایس ہوتا بہت کم دور ہے بہت تھوڑا آپ نے اکی چوڑی نار موند پانی پایا تینوری تینوری ہے اینہی موند تینوری وکھرا لیا تینوری وکھرا لیا پکیاں حدیثان جڑیوں سے دو میں کم مزمدار دلاتین اس کے انشاء ایک چلی پانی لیا کوئی موند پانی کھچ لیا یہ بھی صاف کر لیا تینوری چلیوں سے دو میں کم کٹھے کی اور پھر موند پانی 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 ہے تینوری سارے پھر لیا تینوری کو سکا نہیں رہ گیا تینوری نہیں بجھ رہ ایک جائے بس کرو اگے دو ہے یہ دو گاند دو کر رہا آخری تین یا تین یا دو سر گئے جلا بڑھ گیا گناہ چلا گئے جلا پائی جاندہ پانی کر رہا تھا اور یہ لئے پانی کتنا لینا ہے تجربہ کرو میرے کو بہت کے ٹوٹی کھولو ایسٹوریج پانی لو بجے نہ بند کر دے مر کے ہاتھوں دنا رہا ہو پانی لین لگیا نہیں کھبا رہا ہونا لے دے آیا پانی ٹوٹی بند ہو گئی ہے پھر رہا جانا جوڑ کے دیکھو گئے کہ رائی برابر پانی چاہیے نہیں ہونا اور چینوری اگر اسٹنا کر لو پہلے نہیں ہو جانا نہیں تینہ نہ کرو کچھ نہیں سکھا رہا جانا تجربہ پانی ہو گئی جاندہ ہے را دا بے نائی جانا جو مردی مجنار حضور حضور کر دے اینے پانی رہا طریقہ ہے بلکل ایک خاتف استعمال کرو دجھے نہ ٹوٹی بند کرو پھر سارا کچھ ٹھیک وہ بھر بہتو تونے چڑی پانی لے آیا ہے بند کی تا وہ پانی آیا ہے پھر سارا دجھے پھیڑو دجھے چوڑو لے آیا ہے پھر سارا باما با توتی ہیں دوان چوڑی ہیں کوئی پورا بھی نہیں رہا جانا یہ ہونے ایک ہونا پانی بلا آج کل غرط کر لیا پانی بلا آج کل سراف جی جاتھ ہو گئی کہ زائے کری جو پانی اللہ دی نعمت ہے یہی قدر کرو حضرت عیسیٰ صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخاری شلی جوندہ جی انہوں نے ننگیاں آکے تو ناکے انہوں نے دیکھو خوایا وہ حرام داد ہے بندے کون سے کہ ننگیاں آکے تو انہوں نے سامنے کپڑے لگے ننگیاں پردہ سی جرمیاں پتیجار پانجا سکے انہوں نے پچیا مان جڑا ہے حدیث پاک جوندہ کہ پانچ مدانہ حضور نالیں گے ہاں یہ کتنا نالیں گے ہمانے پردہ لڑکا ہے ماں سے ہی انہوں نے اپنے پتیجے پانجا اور نافتوں اٹھے گھٹنیاں تو تھلے مار پین اور دوسری کسی موقع سے باقی بدنسی لیکھ لی یہ کارکام کو جائز ہے مہرم عورتہ انہوں نے پردہ نہیں جڑا عام عورتہ انہوں نے موہر ہاتھوں ساتھ ٹاکے رکھتے مگرے ماں پین پھپی ماں سے جنانہ نکات سلطن حرام ہے نافتوں اٹھے گھٹنیاں تو تھلے یہ جو کوئی حصہ اگر کامکار کر دیں یہ کسے ضروری ننگا ہوئے اور مہرم دی نظر پر کوئی حرام نہیں مسئلہ انہوں نے سمجھا کرو آپ نے انہوں نے پھردہ سنڈی یہ نہیں سی طریقہ وہ نوندہ کے میں صرف پانی دیں پریشان سی امہ نے پردہ لڑکایا اے اٹھے گھٹنیاں اے اٹھے گھٹنیاں لے لیا فرمایا آج ہے گھسل یہ تھے گھٹنیاں مر مر کے نوندہ دوسری جنان میں پانی دیں گھٹنیاں کیا صفائی ری نونہاں بھی کوئی ملہ کچھ ادا نہ ہوتا پر وہ جنان مردی رہا ہوئے جنان غسلے جنانبتوں کی ہے نجاست حکمی ہے کہ وہ بندہ پاک صاف یا خوشبوان لگا یا پوٹر لایا ہے صرف انہوں نے ہم بسری کر لی جس تو حکم لگیا کہ تسی پاک نہیں ایدے صاف سترے جنان دادا کوئی نہیں انہوں نے ورمایا تو وہ نجاست تو پانی چوک چک ورید تونی پھیر دے تھلے نو دیکھ جب غسلی غسلے ایو خیام مانے انہوں نے سامنے کہ اینا پانی جڑا کافی ہے کہ کرنا ہی دا کہ یہ لی ملنا ملنا نہیں جنا لمحے کم کرے صرف سرٹوں لے کے پیران تک انڈیل دے تو حضورت بارے سے احتیاط کرو ٹوٹی بند کرنی اے خدا دا نامنو اے نا ہوئے تسی حضورت لگے رہا تو ٹوٹی پانی جڑا پہنی دا جا توبہ کرو ہمارا ربی بلکستہ اللہ حکم دندہ کی عدلتے کیم رات نہ وداو نہ کٹاؤ درمیان مسہ جڑاو بھی ٹھیک مسہ اگر پورے سردہ کریے اے ہاتھ لے دیئے اور پچھے رجا کے اتھو پھر اگر لے دیئے پورا چھے ہیں ایدنوں شروع کریے رجا کے پھر اگر لائیے مگر اگر تسی سن لو صرف اے کر دیو نا تسی مسہ ٹھیک سردی بغیرہ یہ کوئی ہے تسی کے سمجھے زیادہ کی خپڑا حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے رائی سے ہاتھ رکھیا بس وضو ہو گیا کسی اعتراض نہیں صاحبی نے کی تب ایک کہا تھا مسہ مسہ سردہ ہاتھ رکھیا تاچ کر لیتا اینہ تھوڑا چھے بھی ہاتھ کر گیا وضو ٹھیک ہی ٹھیک گیا ناڑ دھسنا ہوں دا تاکہ کدیب ضرورت ہو گیا یہاں جلد مننے ہیں یہ بھی کر لیا ایدہ مسئلہ جنہ پیا کرو پورا جنہ پھیر لیا بسم اللہ عورتہ ہم پیچاری ہیں چاہی تاکہ ہمیں اوکھیاں ہوندی بجا ہے پھیر لیا کرنا ایتھا گھلے ہی سے یا کپڑا بھی ہو دے چاہی بھی پھیر لیا تو انہوں پگڑی سے جا چاہے انہوں پٹے سے جا مسہ جمیں پیراندہ چین چین کردار ہوئے جراباں سے مسہ نہیں کرنا مردے پھر یہ بے نماز مرنے ہیں پیر جاندے پھاٹ نمازوں چھٹ جاندے مسہلہ نہیں مننا پاہی اللہ دین آنڈا ہے پیر ننگیا توہلا چکے ہیں پاہے و ٹکے چمرے ہیں پاہے ٹکے یا تو کپڑے ہیں اگر تیرا پیر جدا حضور کر کے کوری تیو نو ٹاک لے آنا پھر اللہ نہیں آنڈا بلا کڑی ملی ٹانگیں نہیں کر رہا در تن دیوتا پھر لیا پھر گلاو لی اس جراب نو کرنا دنا ہے پانی پاؤنا ہے انگران انگران گلیاں کر کے این کھچ دینا ہوتے لکیر کھچ دینا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں بیل کو لے جائے اور اسے جنا اماما اور خمار دیوی چھٹی کہ آپ دے سرچے اگر پگڑی ہے پگڑی چینٹ پھیرتا اور تبتا ہے دو پتے تھی پھیرتا حجز موقع دے پریشان ہوں دینا بھی ہونے بندے بھی کور ہوں دے یا دے کئی وڑی ہے حجز نے پھر ہوتے سرچے مسائل کرنا موقع پھر رہا کرو سرنا ننگا کرو کننہاں دا جڑا مسائل انگل جلی ہے انگوٹھے دے نال دی سراخت پاؤ اتھا پھر دے گا جتنا جتنا والا نا ہے کانہ دا اہی جنہوں نہیں شروع کرو جو بناوٹے ہیں اہی تھے آکے آنڈ ہو جگو اہی جنہوں شروع کرو اگر نے پاسے لے دیو انگوٹھے نا پچھلے پاسے مسائل کرنا ہے ایس انگلی نا اندر دا کرنا امسا کانہ دا گردن دا مسائل بلکل بدت ہے کوئی ثبوت نہیں پھر پھر غلط کر دی کوئی ہے اگر حیغانا مالا چنگا کچھا وہ ایسی سردہ مسا کر دیں گاہ تک لے جانا گردن سے بھی پوراک چلا جانا ہاتھ وکھرا جانا بات جس ایترا کرنا نشان ہی ہے مالنہ بلائی لکھنوی رامت اللہ ہنسی عالم توفت طلبہ لگانا یارت میں نے نہیں پتا لگتا ساڑے بڑے ہیں یہ جانا نوہ مسا ہے کہ پھر کرنا تو بہت ہے ہاتھ پیرو ایک چھوکٹیا کسی رویت جیسا بجونج نہیں زیادہ زیادہ جیسا کمزور سے رویتا ہونا جیسا سرد سے پھیر دے گیا سینا دیکھتے ہو رون جو نہیں سی مول دیا این دراکی جیسا گردن شروعندی اوٹھو تک حاتل گیا پکنیا ہوئی نہیں تو سردہ مسا کرو کرنا چاہتے پیرو گردن شردہ کوئی نہیں پیر تو نہیں پیندیاں تک ہونا اوٹھنا تک بہت ہے اے ٹکنیاں تک اللہ نے آتا ہے خلال کب ہے ٹکنیاں تک بس اے ٹکنیاں جیسا جا رویت سوچے جان ایڈا تاں کھرن دی لوڑنی داری دا خلال جیسا جا رویت داری پانی پھیر دے رہو اے بھی کوئی حدیث نہیں ہے جی ثابت ہوئی ذکر لوگاں نے کی تا مرجو علامہ ابن قیم صاحب نے آتا ہے اب ایک کوئی نہیں صحیح دے آوا ہے پانی پھنج رویت نہیں ہی اور پانی پھنج رویت نہیں problematic رسول اللہ صحیح صحیح ایس تو فرمایا آپ صرف ایک مدنہ آپ حضور کر رہی ہیں ہونے جنہیں گلہیں سب اتلیاں ساریاں معلومیاں دیاں فقییاں دیاں بائی دان تو عائدہ کرو این کرو ایک قانون ہے ظاہری مگر اصل کی ہے اے سمجھو چھلکا ہوتے مغز کی ہے انہیں تے رہے موپتے اولیات آتتے اولیات تے وچوں ہوتاں دے رہے ایک تہارتے حصیہ ایک تہارتے مانویہ اے بچے جڑے پڑے لے لکھ لیا کرنا ایک اکھانہ دیسلی ہے پھر میں مون سے پانی پھیڑے آئی تے پھر اے حصیہ حواست ہوں جی ایک مانویہ دے اکھانہ نہیں دیسلی اکل نہ سمجھ ہوں جی یہ نام جنہیں تو رہے ہیں یہ پچھے کی ہے ہاتھ سے تو رہا تو یہ سے ہاتھنا جڑے ظلم کی چاہی لوگوں تھا مات تیرے قبضے سے واپس کرتا ہی اگر انا ظلمات اور توبہ کر کے انا مظلومانوں راضی کر لیا ہے اور جی دا جینہ سے واپس کرتا تیرے ہاتھ تو ہوتے گئے پھر تو اللہ باہر گاہ پیش ہوندے قابل ہیں جی باہر توڑی ہیں جی پانی ہیں ندا ہاتھ گندے آئے تو ظالم ہے تو کڑے مونا خدا دے سامنے کھڑاو مو انجڑا اتنا شرم کر کہ جی مو انساناں تو نہیں بخواہ سکتا ایسے کام کرنا تو بن جائے مو انہوں نہیں بخواہ سکتا رکھنا پھر رہا تو خدا دے تیرے ہی بن جانتا تو وہ دے سامنے جا کھڑاونا اپنے مو انو بے گئے پانی نہیں توتا ہے یا اے واقعی اس قابل ہو گیا او میں خدا دے سامنے کر سکتا او دے کچاری کھڑو سکا تو کیا سنگا اللہ میرا چہرہ جلایا ہے بلکل گناہ تو پاک ہے تو سر سے آتھ پھیر لیا مر سر جلا رات سی رات اور رئی سکے مادے چوہر بیجے نکلے سردار ہے سارے جسم دے اتھے کھڑا سہر اتھے دماغ ہے اے نو جو تو ایسے تھوڑا جا وائی پر پھیر رہا تو دماغ دنے جوڑا کھناس ہے کہ میں مسکبر ہے اور مغرور ہے کہ نکل گیا بچوں تو اپنے آپ نو خدا دے آجت بندہ سمجھ لیا کہ میری کھوپڑی جو جڑا بڑائی جا دے سور سی لے کہ میں بڑا ہوں اللہ میں کرتا میں تو تیرا زلیل بندہ جو تو پیر ہونٹو ہوتے ہیں تو انہیں اس قابل ہو گیا خدا دے رستے سے چلیں نیک بن گیاں بے سرات مسکین تے چلیں اور اگر تو مجرم ہیں تو تو اس رستے سے قدم کیوں رکھنا دست بشو بہرے تمسک بخیر اللہ جمعی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ حتت ہو کہ میں دنہ ہون حق نم پھڑنا دین نم پھڑنا دست بشو بہرے تمسک بخیر روح عدد پندار توجہ بگیا اور مو انہیں توڑا کہ ہون غیرہ علمی چان کرنا ربضہ ہو کر رہنا ایک پاسے مو کر رہنا اگر کفے مساہ برسر تاجنے ہتھیلینا پھر سرٹے مساہ کرتے ہون سرٹے تاج رکھلا بے ہون خدا دا تو بندہ بن گیاں دو دے بندیاں شامل ہون دے لیکن پائے چونشت شستہ با میراج نے جدہ ہون پیر توتے گئے گناہ تو توبہ کر لیں کسے برے رسلے نہیں مجھے رہنا ہونے سے لگا کہ ہم راکھ بے سیڈی تکر ہم تیرا میراج شروع ہو جائے نومن دا میراج ہے دنواز اے پڑ کریئے کی میں ہوں تجھ سارے خالی این وضو کر لوگا جانا ٹوٹ گیا جانا اور گلان سب مولویانا اور فقہ باطن کی ہے کہنا جو ہر شاہد لئے انہوں سمجھا جائے تحارت حصیہ تحارت مانویہ ایک تحارت ظاہر ایک تحارت باط ہونے وقت کا بہت تھوڑا رہ گیا مگر میں امام غزالی رحمت اللہ رہا پڑ دیا امام نے کتاب لکھی ساری عمر گزار کی تو بڑا ہو گیا فلسوی رہا مناظر رہا اوہ زمانے سے ساراں تو بڑے عوضے سے رہا آخر دردیش ہو گیا آج دی سمجھ لی اپنی مسجدانو چاروز دینے لگ پیا اوہ سے پھر کتاب احیاء علمدین لگی تھی مرکی آپ پی اقتصار کر گیا پھر انہیں المرشد الامین رکھ لیا اور مولانا عزیز قاندر لکھ لیا بابندی عالم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رہا فہوت ہو گا کتاب اختصرافی الامام غزالی بنفس سے کتاب ہو گیا یہ اس کتاب المرشد الامین امام غزالی نے اپنی کتاب آف اقتصار کر گیا کھلاتا کر دیتا بے وڈی انیتے المرشد الامین پڑ لو وہ اقتصار النفیس سال اینکر رہا تدریس ہو مولانا قاندر لکھ لیا کہ ایک کتاب ہے دی آلال سسری ہے بچائیدہ سارے مدرسان انہوں کورس چامل کریں اس کتاب نو پڑھون امام فرماؤں دے امام فرماؤں دے امام فرماؤں دے امام فرماؤں دے اللہ اخفاء اللہ ذو برماؤں دے انہوں نے اندر دیاں کھان دیتی ہیں اکل بیانے نہیں انہوں نے اس کے لدہ پتا انہا ہم الامور ہوا تظیر السرائے کہ تحارت جڑی نا اسی غزو غزلتے منظم دے ظاہری کلن اثر شاہری شریعت اہام میں اور ضروری وہ باطن بسفائی ہے اندر دے رائے نو پاک کر از جب اوزائی کون راو بکولی صلی اللہ تحور نسل ایمان نسل امارت تظہر بالتمزیف بے اضافت المائے والاقائی وہ اندر کدی نہیں ہو سکتا بے حضور نے فرمایا تحارت جڑی یہ پاکیزی ادہ دین ہے ادہ دین اندر اندر انہیں ننوا کیا جت سے پانی پالو تے اتوں تولوئے نو و تخریب الباطن و ابقائی مشونن بالاقباس والاقدار تے اندر نونا گندگیاں نا تے گناہ نا تے بری آتا نا پری رکھو اتوں کچے جاؤ ادہ دین انہیں نا نہیں کہ سکتے ہائے ہاتھ ہے ہائے ہاتھ ادہ دین انہیں کدی نہیں ہو سکتا بے اللہ در رسول ہے پانی آئے ہوا žونو آکھے کہتا دین اندر دین ماندے و تحارت الہار بمراج اے ہو جا لوگ ہے جنہاں پڑی ڈالا اللہ دی کسم ہونانے پہ دلوں آنے اللہ ینہاں جنت بہت بلان مقام دے اصیح یہ تھے کسے پہنچنے ہمیں فسے رہیں گے چھوٹنیاں موٹنیاں کرنا امام نے فرما اے تحارت جڑی ہے چار تراندی ہے چار سٹیج ہے پہلے تھے بار انہیں صاف کرنا کہ گندگیاں دور کرو کوئی واضح زائد ہے انہوں ٹھیک کرو اے سارے جان دے وقت ثانیہ تو تحارت جوار ہے ان الجرائن وراثان دوسرے نمبر دی تحارت ہے کہ اپنے جسم دے کہ جو انہوں بے جڑے جڑے گناہ اور برانیاں ہوندے اے دوسرا نمبر ہے بہتھانا جو کرنا کھانا کرنا توبہ کر انہوں پاک کر و سارت تطہیر القرب بنیل اخلاق زمینہ اور تیسرا نمبر ہے پھر دلالہ کہ جل ججلے بڑے اخلاق تکبر حسد یا حقین دشمنیاں انہوں پاک کرنا و رابط تطہیر القرب قلب اما سواللہ تعالی وحیات حارت الانبیاء وصدیق اور چوٹھا نمبری پھر کہ نفستوں کے قرب نوی پاک کر اللہ تو سواء ہر شاید دل سوائے رب دے ہو اور کسے بھی محبت نہ رہ جائے کسے دا خواہ اور انہوں نے یہ تحارہ جڑی ہے اے نبیاء اور صدیقان دی سادہ ظاہرینہ دا ہوئی ہے وضو نمازہ پانی والتحارت ہی کل رتبہ نصف العمل سارا لہلکین انہوں پاک کرنا و کل حواہ دی من حاضر المراد شرط لیل خواستی محبت فا تطہیر و ظاہر سمہ تطہیر روح سمہ تطہیر قلب سمہ تطہیر سر فلا ینبیاء تطہیرنا نمازہ تطہیر و ظاہر فاست کلی بھی نہ خیال کریں کہ جرا دین تطہیر دا حکم دن دا نرا ہے یا اپنے بار نو پاک کرنا نا ہرگز نہ کر فیشفوتو کما ہو المقصود پھر اصل تطہیر رہ جانی چرکو تو ایسے غزون لے کے تو رہ پھر درنا و لا تطہیرنا حاضر مرات فزائر تو دارک بالمناوت نال بلا وینا مگر داستہ جانا ہے دیئے مرتبے جڑے تو اندر سے کتاب میں لکھ دیتے ہیں مگرے آسانی نانتے ہیں خانش کرنا نہیں لب جانے ویلا بیٹھائی کہے جائے میرا اندر پاک ہو جائے فَإِنَّا كَلَوْ شَمَّرْتَلُوْ تُولَ عُمَرِكَ اِنَّا چیزانی تُو ساری عمر بھی لکھ بن کے لگا رہے گا نا فَرُبَعْمَا تَفُوسِي بَادَ الْمَقَاسِ پھر ہی ہو سکتا تھوڑا جاتے ہیں لبے ورنہ نفس سے اندر پاک نہ سوکا نہیں وَاللَّهُ عَلَمْ كَلَا فَلَحْ لَحْجَائِ وَالْمُرْشَدِ رَمِينَ اے تھوڑا جاتے اکڑا پڑتا ورنہ امام بن قیم دیئے انشاءاللہ کسے پڑھوں گا اُنہا تحارت لکی لی ہے اے وہ نیک لوگ ہیں جنہاں جیسے ہی احسان ماندیا اے صحیح مرشد ہے پیر پڑھ لو کر لو اگلی نمازی چھوڑا جنہاں لانو سے اے حضر پیران اے حضر مرشد پڑیے میرے بے شک کبران چلے گا مرسانوں سے تارت 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 اللہ توفیق دے زندگیاں سماریئے اے بات تھوڑیئے